اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت عرصے کے بعد آج ہم رجال الغیب پر ایک دفعہ پھر بات کرنے لگے ہیں رجال الغیب یعنی کہ وہ پرسرال لوگ جن کے بارے میں ہمیں روحانی طور پر تو بہت کچھ پتا چلتا ہے لیکن ظاہری علم رکھنے والوں کے لیے رجال الغیب کا ذکر اکثر انہیں حیران کر دیتا ہے رجال الغیب پر اس چینل پر ایک پوری سیریز موجود ہے آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے رجال الغیب کی سیریز نہیں سنی انہیں وہ سیریز سننی چاہیے اور ابھی میں آپ کو مختصرا کچھ باتیں بتاتا ہوں جو اس سیریز کے آوائل دور میں میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ دیکھیں کائناتِ عرضی میں انسانی معاشرے کو ایک منظم متمدن اور مربوط زندگی بسر کرانے کی کوشش کا آغاز ہمیشہ سے رہا ہے جب آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بات بڑی باور کرائی اور یہ بات بتائی کہ ہدایت آئے گی میری طرف سے اور آتی رہے گی اور جو اس ہدایت کو قبول نہ کرے گا وہی ہوگا جو نامراد ٹھہرے گا اور جو اسے قبول کرے گا وہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں تو یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا پاڑ ان کی حیبت سمان اندرائی سو صوفیہ کے ہاں ان افراد کی تنظیم اور روحانی سلطنتوں کی نظام کی ذمہ داری بھی ایسے ہی صاحبِ کمال رجال الغیب پر آئید ہوتی ہے دراصل رجال اللہ ایک خاص مقام پر فائز ہوتے ہیں قرآن پاک میں ہمیں انہی مردانِ خدا کا کچھ یوں تعرف ملتا ہے کہ رجال لا تُلہیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ یہ مردانِ حق وہ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یادِ خداوندی سے غافل نہیں کرتی ان کا وجودِ مسعود حضرتِ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدِ مبارک سے لے کر ظہورِ امام مہدی اور نزولِ عیسیٰ علیہ السلام تک رہے گا کائنات کے قیام اور نظام کا دار و مدار انہی مردانِ خدا پر ہے امورِ تقوینی کے انسرام اور تصرفاتِ کونیہ کے قدرت سے مشرف ہوتے ہیں یہ لوگ کہ ان کی برکات سے بارشیں مرستی ہیں یاد رکھو اولیاء کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو اولیاءِ ظاہرین ہوتے ہیں عام طور پر لوگ انہیں ہی جانتے ہیں انہیں ہی پہچانتے ہیں اور مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب انہی کو لوگ حد سمجھتے ہیں اولیاءِ ظاہرین کے سپرد مخلوقِ خدا کی ہدایت اور اصلاح ہوتی ہے یہ لوگ مخلوقِ خدا کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوتے وہ دشوار ترین حالات کے سامنے بھی اپنے کام پر بالکل کار بند رہتے ہیں دوسری طرف اولیاءِ مستورین ہوتے ہیں یہ وہ اولیاء ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ان کے سپرد انسرامِ امورِ تقوینی ہوتا ہے یہ غیروں کی نگاہ میں پوشیدہ ہوتے ہیں جنہیں آپ اگر مشکل اردو میں کہیں تو کیا کہیں گے کہ یہ غیار کی نگاہوں سے مستور اور پوشیدہ ہوتے ہیں مستور کا معنی چھپا ہوا ہوتا ہے اس لئے دیکھیں خواتین کو بھی مستورات کہتے ہیں وہ جو چھپا ہوا تو یہ نگاہِ ظاہر سے چھپے ہوئے پوشیدہ ہوتے ہیں مگر یہ بھی صاحبانِ خدمت ہوتے ہیں انہیں اپنے انسرامی امور کی کام کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں لگے رہتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں صوفیہ کی اسطلاح میں رجال الغیب بھی کہا جاتا ہے مردانِ غیب بھی کہا جاتا ہے تو یہ اولیاءِ ظاہرین کے علاوہ ہوتے ہیں اولیاءِ مستورین ہوتے ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انبیاء کی اتباع میں ان کے قدم با قدم چل کر عالمِ شہادت تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور مستور رحمان کا مقام پاتے ہیں بہرحال اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے پہلے بات کی ہے اگین میں آپ کو اس کی تفصیل پھر نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہم اس کی تفصیل پر پہلے بات کر چکے ہیں یاد رکھیں ہر زمانے میں صرف ایک قطب ہوتا ہے اور یہ قطب سب سے بڑا ہوتا ہے اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے قطبِ عالم قطبِ کبرہ قطبِ ارشاد قطبِ مدار قطبِ اقتاب قطبِ جہان اور جہانگیرِ عالم عالمِ علوی اور عالمِ سفلی میں اسی کا تصرف ہوتا ہے اور سارا عالم اسی کے فیض و برکت سے قائم ہوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اسے عطا ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا تو اس لیے یاد رکھو جو لوگ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتیں وہ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں اس لیے اس کی تفصیل میں نے آپ کو بڑی ہی ڈیٹیلز کے ساتھ اور بڑے ہی شواہدات کے ساتھ پہلے دی ہے اس لیے اس سیریز کو ایک دفعہ پھر پک کرنے سے پہلے آپ لوگوں کا ذہنی طور پر اس طرف رجحان نانا چاہتا ہوں اور اگین ڈیٹیلز کے لیے پھر آپ جو ہے وہ اس سیریز کو دیکھیں رجال و غیب کی سیریز کو تو یہ غوث کا بھی ایک درجہ ہوتا ہے لیکن اقتاب کی پھر بے شمار قسمیں ہوتی ہیں یہ اقتاب تمام کے تمام قطب عالم کے ماتحت ہوتے ہیں اور قطب عبدال قطب عقالیم قطب ولاید وغیرہ وغیرہ اور بعض اوقات مختلف افراد کی تربیت کے لیے ایک ایک قطب کا تعین بھی کیا جاتا ہے مثال کے طور پر زاہدوں کے لیے قطب زہاد ہوتا ہے پھر عابدوں کے لیے قطب عباد ہوتا ہے پھر عارفین کے لیے قطب عرفاء ہوتا ہے پھر قطب متوکلان ہوتا ہے اچھا یہ اقتاب جو ہوتے ہیں یہ شہروں قضبوں گاؤں جہاں جہاں انسانی معاشرہ ہے وہاں ایک قطب مقرر ہوتا ہے جو اس کی محافظت اور اصلاح کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ بستی مومنوں سے آباد ہو یا کافروں سے مگر قطب اپنا کام کرتا رہتا ہے مومنوں کی بستیوں میں اس میں حادی کی تجلی سے کام کرتا ہے کہ ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور کافروں کی سرکشی جب بڑھ جاتی ہے تو اس میں مدل کے ماتحط ہوتا ہے معاملہ تو بہرحال غوث بھی ایک درجہ ہوتا ہے رجال الغیب میں بعض حضرات نے غوث اور قطب کو ایک ہی شخصیت مانا ہے مگر حضرت مہی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں غوث اور قطب کو الہدہ الہدہ شخصیات لکھا ہے ان کے نزدیک قطب الاقداب اور غوث مدار کے درمیان بڑا فرق ہے بعض اوقات غوث اور قطب کی اعصاف ایک ہی شخصیت میں جمع ہو جاتے ہیں قطب کی وجہ سے قطب الاقداب اور غوث کی نسبت سے غوث عاظم اور غوث السقلین کے مقامات نمائی ہوتے ہیں پھر اور بہت سارے اس کے اندر کیٹیگرائزیشن ہیں جو پھر میں نے اسی سیریز کے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ امامان کیا ہوتا ہے اور اعتاد کیا ہوتے ہیں اور ابدال کیا ہوتے ہیں پھر اقلیم اول کے ابدال کیا ہوتے ہیں اور اقلیم دوم کے کیونکہ اقلیم پر بھی ایک سوال آیا تھا اب وہی بات ہے کہ آپ اس سیریز کو سنیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا اقلیم سوم اقلیم چارم اقلیم پنجم اقلیم ششم اقلیم ہفتم یہ سات اقلیم کیا ہوتے ہیں اس پر بھی ہم نے بات کی ہے اور بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے پھر مفردان کیا ہوتے ہیں وہ بھی اخیار کیا ہوتے ہیں نقبہ نجبہ عمد مکتومان ان سب پر ہم نے بات کی ہے اور کن کن خطوں میں ہوتے ہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں بڑی تفصیل وہاں موجود ہے اس لیے اس تفصیل میں میں ایک دفعہ پھر سے نہیں جا رہا ہوں پھر مجزوب پر بھی ہم نے بات کی ہے کہ مجزوب آخر ہوتا کون ہے اور صوفیاء کی اسطلاع میں یہ ہوتے کون ہیں پھر رجال الغیب اصحاب کی تربیت کا جو معاملہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ میں جب آپ قیام فرما رہے تو آپ کے ارد گرد چند مساکین صحابہ جن میں معاجر بھی ہیں انسار بھی ہیں بیٹھیں سارا عرب حضور کی ذات کا دشمن ہے آپ کے شہر کا دشمن ہے پھر آپ کے صحابہ کے خون کا پیاسہ ہے مگر وہ پیکر استقلال وہ مجسمہ اخلاق اپنے بے سرو سامان غریب صحابہ کے درمیان شمعی ایمان بن کر جلوہ فرما ہے مدینہ پر چاروں طرف سے دشمنان اسلام تاک لگا کر ہم لوگوں کی تیاری کر رہے ہیں اور اس شمعی رسالت کو بجھانے کے منصوبے بنا رہے ہیں مشرقین و کفار کے لشکر امنڈ امنڈ کے مدینے پہ آ رہے ہیں مگر آپ اپنے مچھی برجان سار صحابہ کے ساتھ ان طوفانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کہیں میدان بدر میں کہیں میدان عہد میں کہیں جنگ خندق میں کہیں خیبر میں جون جون کفار کی ہلغاریں بڑھتی جا رہی ہیں سرکار کے جانباز صحابہ کی تعداد اور قوت میں اضافہ ہو رہا ہے آپ نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری دس سال ان جنگوں اور غزوات میں گزارے جو مشرقین عرب اور یہودیوں نے برپا کی ہوئے تھے اور الحمدللہ آپ کے مجاہد صحابہ نے نہ صرف مدینے کو محفوظ شہر بنا دیا بلکہ فتح مکہ کے بعد سار عرب پرچم اسلام کے سائے تلے آگے اور پھر حجت الودا کے موقع پر ایک لاکھ سے زائد صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں حضور کی قیادت میں موجود ہیں جبلی رحمت کے دامن میں بیٹھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الودا فرما رہے ہیں تو یہ مردان حق کا سلسلہ تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا کہ حضور کے گرد صحابہ جمع ہیں یہ وہ صحابہ رسول تھے جو کاروبار زندگی میں مشغول نہ تھے تجارت و زرعات میں حصہ نہ لیتے تھے بلکہ ان کا ایک ہی مقصد حیات تھا رب کو رازی کرنا ہے محدثین نے صحابہ کے ایک گروہ کو اصحاب سفہ کا نام جو قرار دیا ہے تو مفسرین نے انہیں رجال الغعب کہہ دیا محدثین نے اصحاب سفہ تو مفسرین نے رجال الغعب مورخین نے انہیں اسلام کے علو العظم افراد لکھا اس لئے رجال الغعب کا ذکر ہم جو کر رہے ہیں یہ رجال الغعب کا ذکر ہم پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان رجال الغعب کی اہمیت اور قوت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں جس انداز میں بیان فرمایا اور جاب جاب بیان فرمایا ہے وہی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے صرف انہی کے لئے ڈھکی چھپی بات ہے جو اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندے بیٹھے ہوں تو پھر انہیں دکھایا کچھ نہیں جا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیافتہ یہ وہ لوگ ہیں جو رجال الغعب کہلاتے ہیں اور اللہ نے انہیں قائرات عرضی پر لوگوں کی زندگی کے کاموں میں آسانیہ بہم پہنچانے میں مصروف رکھا ہے یہ لوگ اولیاء مستورین ہیں یہ اولیاء ظاہرین کی طرح نخانقاہیں بناتے ہیں نہ ان کو آپ عام طور پر جانتے ہیں بلکہ ان کا معمول تو یہ ہوتا ہے کے لئے چاہتے ہیں کہ چھپے رہیں اور دین کے کام میں لگے رہیں جہاں یہ آیاں ہونا شروع ہو گئے کسی کے سامنے یہ اپنے مقام بدل لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں محمد بن عجلان رضی اللہ عنہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میری امت میں ہر زمانے میں سابقون ہوں گے فی کل قرن من امتی سابقون اور یہ وہ لوگ ہیں کہ میری امت کے عبدال ہوں گے وہ صدیق ہوں گے وہی راستباز ہوں گے ان کے ذریعے سے زمین پر پانی برسے گا ان کی تفیل مخلوق خدا کی روزی میں برکت ہوگی اور ان کی برکات کی وجہ سے زمین والوں سے بے شمار بلائیں چلیں گی وہ ان امور میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کریں گے اب سوال پوچھنے والے ہیں سوال کریں گے سرحا حدیث کی زخائر بتائیں وہ میں آپ کو الڈی بتا چکا ہوں بازابتہ کئی دروس میں نے آپ کو عبدال کے اوپر دیئے ہیں حدیثوں کی روشنی میں وہ دروس بھی موجود ہیں اور مختلف کیٹیگرائزیشن کے دروس بھی موجود ہیں کہ قطب کیا ہوتا ہے اور نقابہ کیا ہوتے ہیں اور عبدال کیا ہوتے ہیں سابقون کون ہوتے ہیں اور اس کی تفصیلات موجود ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو ایک دفعہ پھر اس لیے گو تھرو کر رہے ہیں تاکہ جب یہ سیریز دوبارہ سے شروع ہو تو آپ کے پاس ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ انفرمیشن ہو اور پھر رجال الغعب میں حضرت خضر علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے اور اس پر بھی محنت ہوئی ہے کیونکہ حضرت خضر کو جاننے کے لیے بھی بہت سارے سوالات آئے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام پر بھی بازابتہ ایک پوری سیریز موجود ہے اور رجال الغعب میں بھی حضرت خضر علیہ السلام کا جو مقام ہے اس پر بھی ہم نے گاہے بگاہے کئی دفعہ بات کی ہے اور حضرت خضر اور حضرت علیاس کے مقامات پر بھی ہم نے بات کی ہے اور رجال الغعب میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سلسلے کو اٹھائیں گے اور کچھ اور تفصیلات آپ کے ساتھ پھر ڈسکس کریں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ بھی بیتاب اور بیچین ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ